اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب حمزان مبارک اور آج ہم کر رہے ہیں میٹرو سے گروسری گروسری کرنے کے لئے میں ہمیشہ یہیں آتی ہوں تاکہ مجھے اویلیبل ہوتی ہے ہر چیز مجھے آسانی سے مل جاتی ہے اور سکون سے بندہ گھر چلے جاتا ہے سو آج ہی آس متفق میں ہم بنا رہے ہیں چکن چیز پاکٹس جو بہت مزیک ہیں بہت ڈلیشیس ہیں ضرور ٹرائے کے جائے گا بہت مزیکے بنتے ہیں اور پرفیکٹ ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ اس طریقے سے میں نے چکن کو سینٹر سے کٹ کیا چکن دھو کر پہلے ضرور اس کا پانی خوشک ہونے دیا کریں پھر ہی ریسپی سٹارٹ کیا کریں میں آپ کو پہلے بھی کہا چکی ہوں چکن کا اگر آپ کو ٹنڈر اور جوسی چاہیے تو چکن کے پانی کو اچھی طرح سے ڈرین ہونے دیا کریں پھر اس کے بعد یہ میں اس کو ہیم کرنے لگے ہو ہیم کرنے سے بھی اس کا ریشہ ٹوٹتا ہے اور چکن پھوٹ صورت بنتا ہے یہ میں ڈاہویں ہوں سمیجی وویسٹر شایر ساوس ب میں نے ڈال دیا ہے اس میں ہشتر 2 TBS ڈالیں ہوں اس میں چلی ساوس اور 1 TBS ڈال دیئے ہیں میں نے سرچا اور 1 TBS ڈالیں ہوں اس میں دالیں ہوں تبسکو ساوس اور 1 TBS پو و نے اس میں دالیں ہوں تبسکو ساوب باری ہوں تبسکو ساوس است اور 10 TBS پو دیا ہوں تبسکو ساوس اورد جی JF ڈالیں ہوں تبسکو ساوس پورو اور اس میں دامانو استعمالا ہوں تبسکو ساوس اور 10 TBS پو ساo فشم p profound اور جی اب اس میں جائے گا وان ٹی سپون سالٹ اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں بہت ہی زبردست بنے گا اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو وان آر رکھتا ہوں گی اس کو آپ سٹیک بیس کا بنا سکتے ہیں سینڈویچز بنا سکتے ہیں پیزر میں یوز کر سکتے ہیں بہت ویریشن کے ساتھ آپ اس چیزن کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو آپ اس کو بہت سارے ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اور میں نے اس کو رکھتی ہے وان آر کیلئے اور یہ میں ایک بنا رہی ہوں ساس اس میں بنا رہی ہوں میں مایونیز میں ڈال رہی ہوں بند گو بھی یہ بھی میں چکن چیز پوکٹس میں ہی یوز کروں گی یہ جی مایونیز میں چلی گئی بند گو بھی اس طریقے سے میں ہلکا سا مکس رہ کے پھر ساری اس میں ایڈ کر دوں گی مکس ہو گئی اور اس میں ہم ڈالیں گے 1 تی سپون وائٹ بکر ہاف تی سپون ڈالیں گے بن جاگا ہو جائے گا اور یہ ہاف سے بھی کم میں ڈالا ہے سالٹ اور ڈال دیں گے اس میں 1 تی بل سپون لیمون جوز اس دل کے سے اس کو مکس لگ دینا اور اب بھین کرنا لگے ہیں چکن کو گریل چکن گریل کرنے کے لئے پہلے میں نے آجی پین میں ہلکا سا آئل لگایا ہے اور چکن کو گریل کرتے وقت خیار رکھئے گا کہ صرف 1 منٹ کے لئے ہی گریل کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا چکن کو اس سٹیج پر کیونکہ ہم نے اس کو اوون میں ہی بھی کرنا ہے اچھا گریل کرنے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ چکن کی اندر رہ جاتا ہے باہر نہیں آتا ایکسیس جو اس کو پانی ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چکن بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر ہوتا ہے مطلب بہت زبردست بنتا ہے صافٹ بنتا ہے یہ بھی ایک ٹپ دے رہوں میں آپ کو ہاں جی بڑے بڑے ہوتل میں ہیسے ہوتا ہے اور میں آپ کو گھر بیٹھے سکھا رہی ہوں سو یہ ٹپ یاد رکھیں اور یہ جی میں نے اوون میں ڈال دیا ہے اس کو 10 منٹ کے لئے اور اس کا تیمپریچر میں نے رکھا ہے 20 ڈیوی یہ 10 منٹ کے بعد ہم چکن کو کرنا لگی ہے کٹ اس طریقے سے دیکھ لیں میں نے پورا اس کو 10 منٹ رکھا ہے ایک منٹ بھی زیادہ نہیں دیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جی ہو گیا چکن کٹ دیکھیں جی کتنا جوسی لگ رہا ہے اور صافٹ ہے اس طریقے سے میں اس کی چنکس بنا رہی ہیں ہوتی صافٹ ہے چکن زبردست اور اس طریقے سے میں نے سارے چکن کے چنکس بنا لی ہیں اور اب میں نے لی ہے یہاں جو ایک پٹی بزار سے مل جاتی ہیں سموسے کی پٹیاں جو مل جاتی ہیں یہ میں نے لی ہے کاغذی سموسے کی پٹی اور اس کو میں نے رکھا ہے پلس بنا کر پلس شیپ میں سو اس کو اس طریقے سے ہم ریپ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے چکن اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے مایونیز اور اگن کو بھی بنا کر رکھی گیا ہے اب اس کا اور اوپر ریک رکھتیں گے ہم چیز سلائس آپ چیز کم لینا چاہیں تو آپ ہاف سلائس بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کو بند کریں گے یہ جی اچھے سے ہو گیا ریپ اسی طریقے سے میں نے سارے پوکٹس بند کر لیا ہے اور اب ہم کریں گے اس کو فرائے فرائے کرنے کے لیے میں نے میڈیم فلیم پر آئل رکھا ہوئے ہے اور ڈیپ فرائے کریں گے تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے تبھی ایڈ کیجئے گا تھنڈے آئل میں نہ لیمت ڈالیں اس طریقے سے ہم اس کو فرائے کریں گے یہ ٹرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کرنے لگے ہیں ڈیش آؤٹ یہ جی ہمارے چکن چیز پوکٹ پہیا ہے کھانے میں بہت مزیے ہیں ڈیلیشیس ہیں ضرور فرائے کیجئے گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بے بے